بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو ایوریون کیا حال چالے امید ہے کیا آپ ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے میں ہوں سمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل اینڈ کوکنگ آج جو ہم ریسپی لکھی آئے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کنڈیسٹ ملک جو ہوم میڈ ہوگا ہم گھر میں بنا لیں گے بزار سے تو ملتا ہی ہے لیکن سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بزار سے نہیں لینے جا سکتے تو ہمیں اتنا پتہ ہو کہ ہم گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دو کپ دودھ لیا ہے اور ایک کپ شوگر لیا ہے تو بہت سمپل سی اور اچھی سی ریسپی ہے اور بہت جلدی بن جائے گی انشاءاللہ تعالی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کا نام لے کے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے پہلے اور پہلے ہم نے اس کو ذرا تھوڑا سا تیز آنچ پر پکانا ہے اور جیسے یہ دودھ پکنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے اور جب تک یہ گاڑا ہوگا تب تک ہم نے اس کو مطلب نہیں چیڑنا ہلکی آنچ پر پکتے رہنے دینا ہے جیسے ہم دیکھیں گے یہ تھک ہونا شروع ہو گیا تو ہم اس پر برابر چمچھ ہلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میں نے پوری ایک کپ اس میں شگر ایڈ کر دیا ہے اور یہ دو کپ میں نے دودھ نلا دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے مکس ہونے دیں گے اور تھوڑا سا ابانہ نہیں دیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بہت ہی اچھا نائس ون گھر میں ہی جٹ پٹ ہمارا یہ بن جاتا ہے یہ جو کنڈیسٹ ملک ہے تو یہ میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ ہم اچھے سے اس کو مکس کر دیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں دودھ کا اوبالہ آنے کا جب دودھ کو اوبال آئے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو بس ہلکی آنچ پہ ہم نے دیمی آنچ پہ رکھ دینا ہے اور یہ پکتا جائے گا جیسے ہی ٹھک ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آگے ہم اس کے مطلب ہم کیا کرتے ہیں تو ابھی میں اوبال آنے کا ویٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کو اچھے سے اوبالہ آجائے اور اس کو زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہلکی آنچ پہ پہلے تو تیز آنچ کریں گے تاکہ اوبالہ آئے یہ دیکھیں ویورز یہ پکنا شروع ہو گیا اس کو اوبالہ آنا شروع ہو گیا آپ سائٹ سے دیکھ رہے ہوں گے بابلز بننا شروع ہو گیا تو اب ہلکی آنچ پہ اس کو ہم پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم جیسے ہی ٹھیک ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ہم آتے ہیں اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں گھر کا تو اس کو میں آپ بند کرتی ہوں مطلب سوری ہاف آور کیا جیسے ہی یہ ٹھیک ہو گا تو میں واپس آ کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارا جو دودھ ہے وہ پک رہے اور جب اس سچویشن میں آجائے تو آپ اس کو تھوڑی سی آنچ بڑھا کے اگر یہ ابھی اس کے اوپر سٹیم ہے تو آپ کو صحیح دیکھنی رہا ہوگا میں کیمرا تھوڑا سودھر کرتی ہوں تو یہ پک رہا ہے اور جب اس سچویشن یعنی کہ اس شکل میں آجائے تو آپ نے اس کو برابر چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ اچھے سے بن جائے اور تھوڑی سی آنچ جو ہے تیز کر لینی ہے یہ دیکھیں سام ٹائم بات کرتے ہوئے الفاظ بھی موز سے نہیں نکلتے کہ بات کیا کرنی ہے تو یہ چیز ہو جاتی ہے یہ دیکھیں تو اب ہم نے اس کو برابر چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ جو نیچے سے لگے نہیں اور کیونکہ یہ کافی حد تک ہو رہا ہے تو ہم نے تھوڑی سی میں نے آنچ بڑھا دی ہے میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اب یہ اچھے سے پکنا شروع ہو گیا ہے جیسے یہ بہت اچھا سا تھک سا ہوتا ہے تو ہم دوبارہ ملتے ہیں یہ دیکھیں ویورز دیکھیں دودھ کے کتنا تھا اور اب بلکل ہاف کپ یہ ایک کپ تک رہ گیا ہے اب یہ گھاڑا ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ میں تو یہ دیکھیں ابھی ایسے پکنا شروع ہو گا اور اس کو ہم نے برابر چمچ ہلاتے جانا ہے اور یہ تھکنس پکڑ رہا ہے یہ دیکھیں کافی حد تک یہ بہت تک یہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے جیسے یہ بلکل ایک کپ یا ہاف کپ رہ جائے گا اور یہ تھک ہو جائے گا تو ہم اس کو اتار لیں گے اور برابر چمچ ہلاتے رہنا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ یہ لگے نہیں اور اس کو جیسے یہ ہم نے میں نے تیز آنٹ پر پکانا شروع کیا تو میں تب سے یہ برابر چمچ ہلاتے رہی ہوں اور یہ تب سے ایسے ہی پک رہا ہے اور میں کہ اب اس سیچویشن میں میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں کہ اس طرح بھی ہم نے بار بار برابر چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ اس کو نیچے لگنے نہیں دینا تو اب اس کو ٹھیک ہونے کا ہم نے بس ویٹ کرنا ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی تو اس لئے میں نے دوبارہ اس کو یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا اور کافی حد تک یہ بلکل ہاف سا رہ گیا ہے بس ہاف سا بھی کیا بلکہ کوارٹر سا ہی رہ گیا تو انشاءاللہ آپ جیسے ہی بلکل ٹھیک ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہی ہوں گے اور اس کو برابر برابر ہم نے چمچ ہلاتے جانا ہے یہ چیز ضرور نوٹس کیجئے گا جیسے میں نے آنچ اس کی تیز کی تھی اور میں بڑا بڑ چمچ ہلا رہی تھی اور گھر میں ہمارا یہ بہت اچھا نائس ون کندرس ملک ریڈی ہو جائے گا یہ ہم اپنی آئس کریمیں بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی میٹھا بنائیں تو اس میں بھی جس طرح کا بھی کوئی ڈیزرٹ بغیرہ بنائیں اور اگر ہمیں کھیر میں ضرورت ہے تو ہم کھیر میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم گھر میں اچھے سے یہ بنا لیں گے تو میرے بس تھوڑا سا رہ گیا ہے تو جیسے اور جیتا تھک ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور بس برابر چمچ ہلا رہتے جائیں نائس ون کشبو آ رہی ہے جیسے بلکل صحیح گزار والے کندرس ملک ریڈی آتی ہے اسی طرح وہ پکتے ہوئے اس کی جو وہ کشبو ہے وہ ہی اسی طرح کی آ رہی ہے یہ بھیک یہ دیکھیں بلکل آپ انشاءاللہ یہ دیکھ لیں آلماس ریڈی ہو گیا ہے یہ تھکنس کی طرف آگیا آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ اس کے ڈرابز گھتے ہوئے آپ کافی حد تک تھکنس ہو گئی ہے تو بلکل یہ بلکل پرفیکٹ کندرس ملک بن گیا ہے تو میں آپ اس کو آپ کو کٹر میں ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کافی حد تک تھک ہو گیا کہ میں کہہ رہی ہوں یہ نیچے نہ لگ پڑے نیچے اگر لگ گیا تو اس کے ملکل ٹیس خراب ہو جانا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آلماسٹ ڈن ہے اب ہم اس کو برتر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل پر اس پر برتر میں ڈال دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ کتنا تھک ہو گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنایا اور بلکل سیم اسی طرح کنڈیس میل بنایا جیسے ہم بزار سے کھاتے تھے اور لے کے آتے ہیں اسی طرح میں نے آج سٹرابری دراصل سٹرابری آئس کریم بنانی تھی تو میں بزار نہیں جا سکی شاپ پہ تو میں نے کہا چلے کیوں نہیں گھر پہ ہی بناتے ہیں تو یہ اس لئے میں نے یہ بنایا ہے تو انشاءاللہ سٹرابری آئس کریم بنانی تھی اسے لئے اس میں بھی ہم یہ یوز کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے یہ بہت ہی نائس بن گیا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور میرے طریقے سے بنائیے گا دعاو میں یاد رکھئے گا یقین کریں یقین کریں سو ٹیسٹی بنایا ہے اور بلکل سیم اسی طرح کا ٹیسٹ ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن دبائیں تاکہ میری نیکس آنے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میرے دیکھنے والے پلیز میری ویڈیو دیکھا کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں بہت محنت سے آپ کے لئے ویڈیو لے کے آگتی ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ